السلام علیکم جی welcome back to my channel and those who are new welcome to my channel hope you are doing great and well الحمدللہ ہم بھی ہیں بلکل ٹک ٹاک فٹ فٹ اور after a long time میں پھر سے آ چکی ہوں تو جناب آج کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ماما کی طرف سے یہاں پہ میں بنا رہی تھی کھانا ماما کی طرف کیونکہ ماما گھر پہ نہیں تھی اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلو پہلے میں نے ٹرائی کیا تھا کہ میں ادرک لیسن پیس تھی ہوں کونڈی ٹنڈے میں لیکن مجھ سے نہیں ہوا کیونکہ مجھے اس میں پیسنے کی عادت نہیں ہے چھوٹی سسٹر کو اب آ چکا ہے پیسنا تو اس نے پھر آگے پیسا اور پھر میں نے جب تک پیاس فرائی کیا اور یہ ایک دم جد جگ مک روشن پاکستان ہو گیا نا یہ ہم نے میں نے چھولے کے اوپر بلپ لگایا اور اتنا مزا آیا پھر اس کے پاس کھانا بنانے کا مطلب سب اوریجنل کلرز جو تھے کھانے کے وہ نکل رہے تھے وہ نظر آ رہے تھے تو یہاں پہ جناب ہم لوگ بنا رہے تھے کھانا کیونکہ ماما گھر پہ نہیں تھی ماما گئی تھی کسی ڈیتھ پہ تو ماما نے بولا تھا کہ سسٹر کے پاس آ جانا پھر میں بھی چلی گئی تھی اور چھوٹی سسٹر بھی چلی گئی تھی تو جناب یہاں پہ بھن رہا تھا مطر کباب اور میں نے سوچا تھوڑا ساری کوٹ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد ہم لوگ شیئر کر لوں گی آپ کے س کیونکہ میں نے جب ادرک لیسن پیس رہے تھے ہم اس ٹائم پہ ہی ساری چیزیں پیس لیتے ہیں لائک سوکہ دھنیا زیرہ اور جو مسائلہ ہوتے ہیں لونگ وغیرہ جو مسائلہ ڈالنے ہوتے ہیں ہنڈیا میں ہم لوگو ادرک لیسن کے ساتھ ہی پیس لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے مطر ڈال دیئے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو دم لگا دیں گے دم پہ رکھ دیں گے مطر تاکہ گل جائیں کیونکہ جو کباب تھے وہ تو ہمیں مجھ کھانے کی ضرورت نہیں تھی اتنے کی وہ ریڈی ٹو ایٹ والے ہوتے ہیں جو بس ہلکا سا شیلو فلائی کرنا ہوتا ہے اسے اور کھا لینا ہوتا ہے تو یہ والے تھے اس کے لیے اتنا مجھے ٹائم نہیں لگنا تھا تو پہلے میں نے مطر کو اچھے سے گلا لیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے ساتھ چاول بھی بنایا تھے اور اس کے ساتھ ہم نے تندور کی روٹیاں بھی جو تھیں وہ اس کے ساتھ کھایا تھا کھانا تو آگل وغیرہ اور پاپا وغیرہ نے روٹیاں کھائی تھی اور ہم نے س اور چاول بھی ماشاء اللہ سے روشن پاک روشن چاول ہو گئے تھے اس کا بھی میں تھوڑا سا آپ کو آگے بتاؤں گی تو یہاں پہ میں نے جو کباب تو ان کو کٹ کر لیا تھا ٹو پیسز کر لیا تھے اس میں کیا ہوا تھا کہ کباب بھی زیادہ ہو گئے تھے اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ نا مجھ سے چمچ نہیں ہلایا جارہا تھا صحیح طریقے سے وہ چھوٹے چھوٹے پیس ہونے سے بہتر تھا کہ میں نے سوچا اس کو ہاف ہاف کر دیتی ہوں تاکہ طریقے کے پیس تو آئے نا سامنے تو یہ ہاں پہ جناب ہم لوگوں نے کھانا رکھ لیا تھا ٹیبل کو بہت زیادہ ڈیکور نہیں تھی کیونکہ بس سمپل سا ہم نے کھانا منایا تھا اور اس کے بعد یہ ہماری کیونکہ ہم لوگوں نے چاول ایک ہی پلیٹ میں رکھ لیا تو اس لئے ٹیبل خالی خالی لگ رہی ہے تو ہم لوگ ایک ہی پلیٹ میں چاول کھاتے ہیں مطلب شروع سے ہمیں آدھا تھی ہم جب ہم تین پہن بھائی تھے ہمیں تب سے آدھا تھی کہ ہم لوگ ایک ہی پرات میں کھانا کھاتے تھے لیکن جب بھائی باہر چلے گئے تو اس کے بعد ماما نے ہمیں پلیٹوں میں کھانا دینا شروع کر دیا ہم دونوں سسٹرز کو تو اب دوبارہ سے ماما نے جب سے یہ والی پلیٹ لیا نا یہ تھوڑی سی بڑی ٹری ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اب ہم جاتے ہیں جب بھی تو چاول بنتے ہیں تو ہم ایک ہی پلیٹ میں ایک ہی پرات میں ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں مطلب دوبارہ سے ہم لوگ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا کرتے ہیں تو مجھے نیچے کمنٹ میں لازمی بتانا اور اس کے بعد اب یہ ہے نیکسٹ مورنن جنگ آج ہے جمعہ کا دن اور یہاں بھی میں کر رہی ہوں ناشتی کی تیاری ناشتہ بنانے کے لیے میں نے اپنے لیے تو انڈا بریڈ بنائی ہے اور انڈے کو میں ذرا اس طرح سے تھوڑا سا جوسی جوسی رکھنے کے لیے تو میں اس کو اس کے اوپر ہی بریڈ رکھ دیتی ہوں بلکل زیادہ اس کو خوشک نہیں کرتی نہ بہت خوشک کھایا جاتا ہے اور نہ ہی مجھ سے جوسی کھایا جاتا ہے تو اس طرح سے اس کا لیکوڈ بریڈ میں چلا جاتا ہے وہ تھوڑا سا کھایا جاتا ہے کھانے کے قابل ہوتا ہے ساتھ میں ہے رات کا کھانا بچا ہوا روٹیاں بنا لی تھی آدل کے لیے اور ساتھ میں ہے حلوہ بنا لیا تھا صبح کیونکہ آدل کا دل چھا رہا تھا اور پھر اس کے بعد آج آپ کو ویسے میری صرف اور صرف میرے چینل پہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کوکنگ کی نظر آ رہی ہے کیونکہ اور کچھ میں نے ریکارڈ ہی نہیں کیا تھا تو یہاں پہ اس کے بعد ہم لوگ میں اور محمد بائی دوئے یہ محمد کی فرسٹ کوکنگ ہے کیونکہ کچھ بھی کر رہا ہے کیچن میں میرے ساتھ یہ فرسٹ ٹائم کر رہا ہے تو میں کوکنگ کھانے کے بورڈ رہا تھا محمد تو میں نے بولا کہ چلو آج اس کے ساتھ کوکنگ کرتی ہوں اور میں نے کوئی ریشیپی وغیرہ ریکارڈ نہیں کی سیمپل آٹے کی کوکیز بنائی تھی میں نے میدہ وغیرہ ایٹ نہیں کیا تھا اور تاکہ ہیلتی ہو اور کھایا جا سکے اس کے کھانے میں بھی ہیلتی ہو محمد کے کھانے کے لیے بھی ہیلتی ہو تو یہاں پہ ہم نے کچھ کوکیز بنا لی تھی اور محمد نے بہت انجوائے کر کے مزے میں کھایا تھا اور اس کے بعد محمد کو سلا دیا اور پھر آگئی لنچ کی باری تو جناب آج دل چاہ رہا تھے ایک تو کچھ بنایا نہیں تھا میں نے ابھی تک اور یعنی ہنڈیا نہیں کچھ بنائی تھی اور ابھی کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کیا کھاؤں کیونکہ کچھ مزے کا بھی کھانے کو دل چاہ رہا تھا لائک چٹ پٹا سا کر کے کھانے کو دل چاہ رہا تھا میرا تو میں نے سوچا کہ بھئی آدل کو تو چکن پڑا ہوا ہے آدل کو پراتھا رول بنا دیتی ہوں تو یہاں پہ میں آدل کے لیے بنا رہی تھی پراتھا رول پراتھے رول کی بھی ریسیپی کوئی شیئر نہیں کری میرے چینل پہ میں نے بہتا ہے آپ کو پیسلی ویڈیوز میں بتا دیا ہے کہ آدل کو پراتھا رول بہت پسند ہے نہیں دیکھی تو آپ میری ویڈیوز جا کے دیکھیں اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو تو آپ لوگ سبسکرائب بھی کر لو بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری نیکس آنے والی نوٹیفکیشن ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کیونکہ اور ایک اور بات میں نے آپ سے کرنی تھی اگر میں یہ ویڈیوز دار رہی ہوں اس میں ویوز نہیں آتے لیکن جب ہم لوگ باہر کہیں جاتے ہیں یا باہر کی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آؤٹنگ وغیرہ کی تو اس پہ ماشاءاللہ ایک ہی دین میں 200 سے اباف چلے جاتے ہیں مطلب جتنے میرے سبسکرائب آ رہے ہیں وہ تب دیکھتے ہیں لیکن آپ لوگ بھئی یہ ویلی بھی دیکھ لیا کرو اور ہر ویلے بندہ باہر نہیں رہ سکتا تو انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک دو دین میں دوبارہ سے پلان کر رہے ہیں ہم لوگ کہیں آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں جانے کا تو آپ سے باہر کی بھی ویڈیوز آئیں گی لیکن آپ ان ویڈیوز کو بھی تو دیکھا کرو اور یہاں پہ میں نے کیا کیا تھا اس کے بعد میں نے اپنے لیے کیونکہ میرا بہت جھٹ پٹا اور کچھ مزے کا کھانے کو دلچار رہا تھا لیکن ہیلڈی کھانے کے لیے میں نے کیا کرتی ہوں اب کیونکہ مجھے بہت باتیں سناتے ہیں ڈائیٹنگ کے حساب سے کہ تم ڈائیٹنگ کرتی کہ وہ تمہاری ڈائیٹنگ تو یہ اور وہ میں نے کیا لکھیا میں نے دو گوبی کے پتے لیے اس میں ساری سلات رکھی کھیرہ ٹاماٹر پیاس کٹ کیا اور اس میں ڈالا اور اس کے بعد چکن کے پیسٹس رکھے ہیں اور یہاں پہ میں اس میں مائوں نہیں ضراری ہوں یہ بہت اچھی اور ہیلڈی آپشن ہے جو کہ ڈائیٹنگ کرتے ہیں بائی دعوی میری تو ڈائیٹنگ ہوتی نہیں ہے پروپر لیکن اب جب میرا دل چاہتا ہے ڈائیٹنگ کرنے کا کچھ بھی کریمنگ ہوتی ہے تو پھر میں اس طرح سے یہ بنا کے کھا لیتی ہوں اگر اس کی جگہ پہ سلات پتہ ہو تو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ گوبی کا جو پتہ ہے یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے یعنی کہ تھوڑا سا سکت ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو سلات پتے کے ساتھ ٹرائے کرو گا تو وہ اور مزے کا لگے گا تو یہ والی ریسپی آپ لازمی ٹرائے کرنا کیونکہ اب جب بندہ جیسے ہی سوچتا ہے ہم ٹائٹنگ کریں گے تو وہ ایک دم گریونگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ اس بیسٹ آپشن ہے گریونگ ختم کرنے کی آپ کھا بھی لیتے ہو اور ٹیسٹ بھی سارے آجاتے ہیں اور آپ کا دل بھی یہ نہیں کہتا کہ بھی آپ نے کچھ کھایا نہیں دل تو آپ کا چاہ رہا تھا دل نہیں مارنا آپنا بس یہ چیز ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے کالے چنے لے لیا تھے یہ میرے پاس وائل پڑے ہوتے ہیں اور ٹائم وائٹ چنے بلیک چنے تو میں نے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا ہے تھوڑا سا چٹچاٹ مسالہ ڈالا ہے اور تھوڑا سا لیمن ڈال دیا لیمن جوس بوٹل میں سے جو ڈال رہی تھی وہ لیمن جوس تھا کیونکہ میں نے وہ نکال کے رکھا وہ لیمن جوس سارا تو جانب امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو نیچے کمنٹ میں لازمی بتانا آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے تو اب ہم ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا رکھیں ڈھیڑ سارا خیال اور اس میں ٹائے کیجئے گا اللہ حافظ